اسلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم ٹو می چینل ریمیڈیز و سیما آج میں آپ کے ساتھ پگمنٹیشن سے ریلیٹڈ ریمیڈی شیئر کروں گی آج کی اس ریمیڈی کے استعمال سے ہم اسکن پر ہونے والی پگمنٹیشن کے ساتھ ساتھ ڈارک سپورٹس فریکرز اور ملازمہ کو بھی ختم کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف اور اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا پریمیڈی تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے خالی بال اس میں ہم ایٹ کریں گے ون ٹی سپون چاول کا آٹا یہ میں نے چاول گھر میں ہی لے کے اس کو گرائنڈر میں ڈال کے چاولوں کو پیس لیا تھا آپ کو اسے بھی چاول لے لیں اور اس کو گھر میں آپ اس طرح سے پیس لیں اور ون ٹی سپون لے لیں ون ٹی سپون لینے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بال میں چاول کے آٹے میں کافی مقدار میں سٹارٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری سکن پر سے پیگمنٹیشن ڈارک اسپورس کو ختم کرتا ہے اور سکن پر موجود ڈیٹ سیلز کو بھی ریموف کر کے سکن کو لائٹ اور ٹائٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجنگ کے پروسس کو بھی پریونٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹی سپون یہ ہے میرے پاس لال مسور کی دال کا پاورڈر اس لال مسور کی دال کا پاورڈر بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہے آپ بھی اس کو گھر میں آسانی کے ساتھ گرائنڈر جار میں پیس لیں اور اس کو لے لیں یہ ہے ون ٹی سپون یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی مسور کی دال میں بھی بہت زیادہ ویٹامینز اور انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جس کے اندر اسکن وائٹننگ اور لائٹننگ پروپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہماری اسکن پر آنے والی پگمنٹیشن اور ٹریکرز کو بھی ختم کر کے اسکن کو وائٹ اور لائٹ بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ٹی سپون ہی کارن سٹارچ یہ آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ میں اس میں یہ بھی ایٹ کر رہی ہوں کارن سٹارچ اس میں بھی بہت زیادہ نیچرل اسکن بلیچنگ پروپرٹیز پائے جاتی ہیں جو ہماری اسکن پر موجود داکھ دھبوں کو فیٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہماری اسکن کو وائٹ اور لائٹ بنانے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی یہ ہے میرے پاس پھٹ کری کا پاؤڈر پھٹ کری آسانی سے پنسار کی شاپس پر مل جاتی ہیں ہر جنرل سٹار پر مل جاتا ہے اس کو بھی لے لیں آپ یہ ایک سالیڈ فارم میں ملتی ہے کسی بھی بھی مل جاتی ہے لیکن میں نے سالیڈ فارم میں لی اور اس کو بھی میں نے گھر میں ہی پیسا اگر آپ چاہیں تو بازار سے اس کا پاؤڈر لے سکتا ہے یہ میں اس میں ایٹ کروں گی فٹ کری کو ہاف ٹی اسپونڈ ان تمام کو میں اچھی طرح میسک کروں گی فٹ کری میں بھی انٹی بیکٹریال اور انٹی فنگل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری اسکن پر سے دارک سپورٹس کو اور ایکنی پیمپلز اور اس کے دھبے جو ہو جاتے ہیں ہماری پیمپلز کے اور ایکنی کے ان کو ختم کرنے میں فٹ کری جو ہے بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اور ہماری اسکن پر جو رنکلز اور فائن لائنز آتی ہیں یہ ان کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے فٹ کری ان تمام کو اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم میں اس میں ڈالوں گی راو ملک اس کا ایک پیسٹ بنائیں گے ایسا پیسٹ بنائیں گے جو ہماری اسکن پر آسانی سے ٹھہر سکے رنی نہ ہو راو ملک ہم اس میں ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس راو ملک نہیں ہے تو آپ بوائل بھی لے سکتے ہیں لیکن پروپرٹیز جو ہوتی ہیں اس میں راو ملک میں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں میں اس میں ایٹ کروں گی یہ ہے میں پاس راو ملک اتنا ایٹ کریں گے اس کو کہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن جائے کریم کی شکل میں جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے راو ملک میں جو ہے لیکٹک ایسٹ پائے جاتا ہے جو ہماری اسکن کو سوفٹ اور مویسٹراز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ بھی ہماری اسکن پر موجود دارک اسپورٹس کو داغ دھپوں کو ختم کر کے ہماری اسکن کو ہیلڈی اور نریش بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایٹ کر لیا تقیباً ون ٹیبل اسپون کے قریب میں نے اس میں ایٹ کیا ہے یہ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ہمارے پاس ایک ماسک کی شکل جو ہے آ گئی ہے اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے جو ہے ہمارا فیس جو ہے بلکل کلین ہونا چاہیے مزید اس کو کلین کرنے کے لیے کچھا دودھ جو یہ میرے پاس ہے اس میں آپ کوٹن کو ڈپ کریں اور اپنے پورے فیس کو اس کی مدد سے جو ہے وہ کلین کر لیں اور پھر اس کو اسی طرح سے لگا رہنے دیں یا خود ڈرائی ہو جائے جب ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم جو یہ ہم نے فیس ماسک بنایا ہے اس کو پورے فیس پہ ہم اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے بعد بلکل ہلکے ہاتھ سے کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز موشن میں جو ہے ہم اس کو اپنے فیس پہ دو سے تین منٹ مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد اس کو تقریباً 20 منٹ ہم اپنے فیس پہ اسی طرح سے لگا رہنے دیں گے جب یہ ہلکا ڈرائی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا اور اس مہاری سکن پہ کھچاؤں محسوس ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے فنگرز کو گیلا کریں گے اور اس کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھ سے پھر ہم اس کو مساج کرتے ہوئے ریموو کر دیں گے اور پھر اس کو ہم تھنڈے پانی سے واش کر دیں گے اس کو آپ ہفتے میں دو دفعہ ضرور اپنے فیس پہ اپلائی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کی جتنی بھی پگمنٹیشنز ہیں ڈاک اسپورٹس ہیں اور جو داکھ ہو گئے ہیں پیمپرز اور ایکنی کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی پلیز اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں انشاءاللہ نئی ریمیڈیز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ